ہمارے غیر مسلم دوست اکثر اس بات کو سوچ کر پریشان رہتے ہیں کہ یہ مسجدوں سے جو آوازیں آتی ہیں دن میں پانچ بار کچھ گایا جاتا ہے کچھ بولا جاتا ہے اور اس میں اکبر بادشاہ کا نام لیا جاتا ہے یہ کیا ہے کئی لوگ جانتے ہیں اور کئی لوگ نہیں جانتے ہیں جو جانتے ہیں وہ بھی اس کا ارث نہیں جانتے یا یہ نہیں جانتے کہ اس کا پورا مطلب کیا ہے پورے شبد کیا ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے اور غیر مسلم تو غیر مسلم مسلم لوگ بھی بہت کم جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور وہ کیوں ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے یہ تو جانتے ہیں شاید مسلم لوگ لیکن کیا ارث ہے یہ بہت کم مسلم جانتے ہیں چلو کوئی بات نہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا دوستو میں ہوں مہین شمسی اور یہ چینل ہے مائی ہندی مائی اردو بڑی ڈیمانڈ ہے بڑی فرمائش ہے اس ویڈیو کی اس لیے میں آج آپ کو یہ باتیں بتانے والا ہوں ازان کے بارے میں جہاں ازان کہتے ہیں مسجدوں سے جو آوازیں آتی ہیں عربی بھاشاں میں جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گایا جاتا ہے دراصل وہ گایا نہیں جاتا اس کو ازان کہتے ہیں ازان ہونا یا ازان دینا ایسا کہتے ہیں اور ازان کی آوازیں جو ہیں ان میں کیا شبد بولے جاتے ہیں میں آج آپ کو بتاتا ہوں ارث سہت بڑی جگیا سا ہوتی ہے ہمارے غیر مسلم دوستوں کے من میں اور مسلم لوگوں کے من میں بھی ہوتا ہے کہ اس کا صحیح مطلب کیا ہے میں نے نیٹ پر سرچ کیا بہت سارے ویڈیوز ملے کافی کچھ ملا لیکن ان میں اتنے مطلب صحیح طریقے سے مجھے تو ملانے کوئی ویڈیو جو بتا رہا ہو جو جگیا سا کو شاند کر رہا ہو جو تفصیل سے ارث بتا رہا ہو شد اچارن کے ساتھ جی ہاں شد اچارن پہلے شرط ہوتی ہے ہماری چلیے میں بتاتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں یعنی کہ ازان میں یعنی مسجد سے آنے والی آوازوں میں اکبر بادشاہ کا نام کیوں لیا جاتا ہے یہ بڑی غلط فہمی ہے ہمارے کچھ غیر مسلم دوستوں کی بھائیو اور دوستوں بچوں بہنوں اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ اکبر بادشاہ کا نام لیا جاتا ہو اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اکبر بادشاہ کی بات ہو رہی ہے ابھی اس کا ارث بتاتا ہوں دیکھئے جو ورڈنگ ہے جو لائنیں ہیں پوری پوری وہ بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک بار یہ بتا دوں کہ بھائی گایا نہیں جاتا اس کو گانا نہیں کہہ سکتے کہ بھائی کیا گایا جاتا ہے چلیے ارث بتاتے ہیں لائنیں بتاتے ہیں اور ارث بتاتے ہیں دیکھئے سب سے پہلی لائن اس میں ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اللہ اکبر چار بار کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کا مطلب ہے ایشور سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ مہان تم ہے یہ ارث ہے اکبر کا ارث ہی ہے سب سے بڑا اب یہ اکبر بادشاہ کا نام تھوڑا ہی ہے ٹھیک ہے نا تو اللہ اکبر کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے آپ چاہیں تو اللہ شبد کی جگہ ایشور بھی کہہ سکتے ہیں کچھ اور کہہ سکتے ہیں بات تو اسی ایک ماتر شکتی سے ہے مطلب شکتی کی ہو رہی ہے جو پرم شکت ہے سب سے بڑی طاقت ہے اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے اور وہ اکھیلہ ہے ایسا ہمارے ہندو دھرم میں بھی مانا جاتا ہے ہمارے مسلم یعنی اسلام دھرم میں بھی مانا جاتا ہے اور کئی مذہب میں اس طرح سے مانا جاتا ہے کہ ایشور یعنی اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہ اکھیلہ ہے اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے اس طرح کی دوسری باتیں بھی بہت ساری ہیں جو کہ پھر کبھی ڈسکس کروں گا میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد لائن آتی ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اس کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں اشہدو میں گواہی دیتا ہوں شہادت دیتا ہوں یعنی کہ ان لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے وہ پاس سے نہیں ہے پوجہ نہیں ہے پوجہ نہیں ہے نہیں ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے یوگی نہیں ہے ایسا دو بار کہا جاتا ہے اربی بھاشا ہے تو اس کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں وہی اشہدوں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں رسول نبی سندیشتہ پیغمبر سندیش واحق یہ سب ایک ہی اردھ رکھنے والے شفت ہیں تو میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس کے بعد آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آؤ صلاح کی طرف صلاح یا صلاح عربی میں نماز کو کہتے ہیں یعنی نماز کے لئے کال ہے انمیٹیشن ہے آؤ نماز کی طرف دو بار کہا جاتا ہے آؤ نماز کی طرف آؤ نماز کی طرف یعنی آؤ نماز کی طرف پھر کہا جاتا ہے اس کا مطلب آؤ نیکی کی طرف آؤ بھلائی کی طرف یا آؤ کامیابی کی طرف آؤ مکتی کی طرف وغیرہ وغیرہ اس کے اردھ ہیں اس کے بعد وہی لائن آتی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یعنی ایشور یعنی اللہ سب سے بڑا ہے مہانتم ہے اللہ سب سے بڑا ہے یعنی کہ مہانتم ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور لا نہیں ہے کوئی بھی معبود یا عبادت کے لائق یا اپاس سے یا پوجنی یا پوجے اللہ کے سوائے لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے یہ تو اس کارت ہے اب اس میں ایک بات اور ہے فجر کی جو ازان ہوتی ہے جو صبح اگرہ بہور میں ازان ہوتی ہے جو بہت تیز سنائی دیتی ہے کیونکہ آپ سو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت دنیا میں مطلب چار طرف شانتی ہوتی ہے تو اس وقت وہ آواز کچھ زیادہ تیز سنائی پڑتی ہے اس میں اگر آپ دھیان دیں گے اس میں تھوڑا سا ایڈیشن ہے تھوڑا سا اضافہ ہے یعنی تھوڑا تھوڑی سی بڑھتری ہے لائن اس میں ایک آتی ہے جو کہ باقی وقت کی ازانوں میں نہیں آتی اس کا مطلب ہے نماز نیند سے بہتر ہے جگانے کے لئے ہے نماز کی طرف بلانے کے لئے ہے کہ آؤ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے بعد اپنا دن شروع کرنا انویٹیشن ہے کال ہے نماز نیند سے بہتر ہے اس صلاتو خیرم منن نوم اور اس کے بعد وہی لائنے آ جاتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اس سے پہلے بولا جاتا ہے یہ الصلاتو خیرم منن نوم تو یہ تو تھی پوری ورڈنگ پورے شبد تھے ازان کے ازان کہتے ہیں اجان مت کہیے گا ازان اور اس کو اب آپ کا وہ ڈاؤٹ دور ہو گیا نا کہ اس میں اکبر بادشاہ کا نام کیوں آتا ہے اکبر کا نام نہیں آتا ہے اکبر کا نام تو رکھ لیا گیا اکبر اللہ کا ہی ایک نام ہے ٹائٹل ہے کیونکہ وہی سب سے بڑا ہے آپ جو اگر غر مسلم ہیں تو آپ کسی اور نام سے اس کو جانتے ہیں یاد کرتے ہیں آپ ایشور کہتے ہوں گے بھگوان کہتے ہوں گے گوڈ کہتے ہوں گے کچھ اور کہتے ہوں گے مطلب وہی ہے وہی ایک ماتر شکتی ہے اس سے بڑی کوئی طاقت ہے ہی نہیں یہ آپ بھی مانتے ہیں ہن بھی مانتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ آج آپ کو یہ جانکاری ملی ازان کے بارے میں اس سے آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ کی کئی غلط فہنیاں دور ہو گئی ہوں گی اور آپ کو اگر اس طرح کی کوئی اور جگیاسہ ہو کوئی اور بات معلوم کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں نیچے لکھ دیجئے میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا جو آپ پوچھنا چاہیں گے ساتھ ہی ساتھ ہمارے ویڈیو کے لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو دوسروں کی بھی نولیج بڑھے جتنا سے آج آپ کی بڑھی اور ہمارے سب ہی ویڈیوز سے بڑھتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے فون پر بات کروں تو ہمارا فون نمبر موجود ہے اس کے لئے آپ کو ہمارے اسی چینل یعنی مائی ہندی مائی اردو پر ایک ویڈیو دیکھنا ہوگا اس ویڈیو میں ہمارا فون نمبر موجود ہے اس ویڈیو کو دیکھئے فون نمبر لیجئے مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں ورسیب بھی کر سکتے ہیں سمجھ بھی کر سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں تو بس آج تو اتنا ہی بہت جلد ملتا ہوں آپ سے لے کر کوئی اور بڑھیا سی مزیدار بات بلال مہین شمسی کو دیجئے اجازت سلام ہندوستان